نمسکار راگگیری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں پنڈت ساجن مشر جی سے دو حصے بھی تک آپ نے اس انٹریو کے دیکھے ہم نے ان کے سنگیت کے شروعاتی سفر پر بات کی ہم نے ان کے نظریے سے پنڈت راجن مشر جی کو یاد کیا ان کے سنسمنڈوں کو سنا آج ہم بات کریں گے کیا پنڈت جی کے جیون میں یعنی پنڈت راجن ساجن مشر جب ڈلڈی آئے اور اس کے بعد جو ستاون سال کا ان لوگ کا ساتھ رہا کیا اس جیون میں اس سنگیت سفر میں کوئی سنگرش بھی تھا اچھا پنڈت جی میں اکثر سنتا تھا راجن بھیا کہتے تھے کہ ہم پہلے اپنے لیے گائیں گے ہم کو اگر اچھا لگے گا ہم کو اگر اس سے خوشی ہوگی تو وہ ہمارے سننے والے ہمارے درشکوں ہمارے شوتاؤں کو وہ خوشی اپنے آپ وہاں تک پاس آن ہوگی یہ جو تھوٹ تھا یہ جو وچار تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں کیا ہے کہ یہ تو ارادھنا کا وشہ ہے یہ سوانتہ سکھا ہے سنگیت جو ہے یہ میری مجبوری ہے ہم لوگ کی مجبوری رہی ہے کہ ہم اس کو بہت کامرسیل بنا دیئے لیکن آپ یہ سوچئے کہ جب تک اپنے انتر آتما میں بیٹھے ہوئے پرماتما کو آپ سرنگار نہیں کریں گے ان کی ارادھنا نہیں کریں گے ان کا آوہن نہیں کریں گے تب تک آپ سنگیت کیسے کر رہے ہیں کہ رٹا ہوا توتے کی طرح مسین کی طرح گانا بجانا ہو رہا ہے آج کل کہیں سے کوئی پریم نہیں ہے آنترک پریم نہیں دکھ رہا ہے اس میں کہ کہیں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہم لوگ تو جب بھی کبھی گائے تو ہم اب پہلے اپنے گرو کا اسمارن ماں سرسوٹی کا اسمارن وہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو راگ گانے جا رہے ہیں اس سے پراتھنا کرتے ہیں کیونکہ راگ سے بڑا ہم نہیں ہیں تو راگ کی پراتھنا کرتے ہیں کہ ہے بہاگڑا آج آپ سوئے ماں کے ہمارے اندر سے گائیں اور ہم کو راستہ دکھائیں ہے بہاگ تو ایسے پراتھنا کرتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں بھی بھائے لیکن ہم اپنی بات کر سکتے ہیں ہمیں دوسروں کی لئے کیا کہنا ہے دوسرے بھاگے جا رہے ہیں اور سب اتنے تیزی سے بھاگ رہے ہیں اب تو ایسا ہو گیا کہ جیسا سارا کچھ کمپیوٹرائز گانا بجانا ہے بٹن دبا دو یہ والا تان آ جائے گا یہ والا سرگم کر لینا ہے سب راگ میں ایک ہی جیسا پیٹرن کا تان مارا جا رہا ہے ایک ہی جیسا تیہائی مارا جا رہا ہے ہر راہ کا سوروپ الگ ہے ہر راہ کا کریکٹر الگ ہے درباری گائیے گا تو درباری کی طرح اس کو گائیے اتنا بشال بکتی تو ہے درباری کا مالکوز گا رہے ہیں سرنگاری ہے بھکتی ہے تو اس میں بھکتی اور سرنگار دونوں آنا چاہیے تو راگوں کا ایک سوروپ پہلے جان لیجئے اور کس بات کی جلدی ہے جتنا آپ کو ملا ہوا ہے ایو اتنے میں اگر آپ ہوس میں گانا بجانا کریں گے تو شاید وہ آج بھیمسن جی کو کیوں لوگ یاد کرتے ہیں اس پچھتر سال کا ایننگ کھیل کے گئے پنڈیت روشنکر جی کو کیوں یاد کیا جاتا ہے اسی سال کا ایننگ کھیل کے گئے پنڈیت برجو مہراج جی ابھی گئے ہیں تیراسی چوراسی سال کا اسی سال کا ایننگ کھیل کے جائے گئے جسراج جی ہیں لتا جی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی بڑی پاریاں کھیلی ہیں یہ ہمارے آپ جب تک ٹیسٹ پلیئر نہیں بنیے گا یہ ونڈے ٹوئنٹی سے نہیں ہوگا کام آپ کا آپ کی پہچان تب بنے گی جب آپ ٹیسٹ میں بیٹنگ کریں گے اور ایک ہی جگہ پہ آپ کو کلکتہ بولایا جا رہا ہے تو دس بار اس کانسٹ میں گئے گانے کے لیے تب تو آپ کی پہچان ہے کہ آپ کہاں کچھ وجود رکھتے ہیں ہاں بھئیہ ایک بار بولا لیے گا اس کے بعد پھر کسی نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں تو اپنی بدیا سے اپنی بنمرتہ سے اس چیز کو ایسے قائم کریے کہ ہر جگہ سے ہر سمیں بولاوارہ ہے تو ان سب چیزوں کا ایک سنسکار بھی ڈالا جاتا ہے اور صحیح مارک درسک گروہ مل جائے تو شاید آپ کو روکے رکھے گا ہمارے پیتا جی بولتے تھے بیٹا بے لگام گھوڑا مت بننا لگام والا گھوڑا بننا کہ تمہارے کابو میں رہے تو وہ ساری سکشائیں جو ہیں وہ جیون کو جینے میں بہت بڑی سارتھک صدھ ہوئی پنڈی جی تھوڑی دیر پہلے آپ اپنے سنگھرشوں کا ذکر کرتے ہوئے بہت ہی سہچتہ سے بتا رہے تھے کہ ایک وہ وقت بھی تھا جب شیونگ کٹ ایک ہی تھی تو میں اس شیونگ کٹ کو بہت ہی ایک الگ لیول پر لے جا رہا ہوں اور اس کو جوڑ رہا ہوں پدھن بھوشوں سممان سے کیونکہ وہ اگر یوں تو آپ جیسے کلاکاروں کے لیے جو سننے والوں کا پیار ہوتا ہے اس سے بڑا سممان شاید کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ سرکار کی طرف سے جب پدھن بھوشن کا اناؤنسمنٹ ہوا اور جس طرح کی ایک چھوٹی موٹی ہی بھرم کی ستھیتی پیدا ہوئی وہ کیسے ہوا تھا کیا ہوا تھا وہ پورا واقعہ ہمیں بتائیے کوئی کنفیوزن نہیں تھا کیونکہ یہ انڈیویجیول بیکتیگت اوارڈ ہے اور بھارتورس کی اتحاس میں کسی بھی کلاکار کو جوڑ کے نہیں ملا تھا اس کے پہلے بھی نیاج امت پھائیاج امت خان صاحب میں سے ایک ہی بھائی کو ملا تھا سنگ بندو جیز میں سے ایک ہی بھائی کو ملا تھا تو وہاں سمسیا یہ ہو رہی تھی سرکاری محکمے میں کہ یہ دونوں بھائیوں کو دینا ہے تو پھر وہ کیسے دیا جائے جو بھی ہوا ہوگا ہم لوگ کو تو پوچھ لینا لادنا نہیں کیونکہ اپنا کوئی انٹریسٹ ایسا نہیں رہا ہم لوگ اوپر والے پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں اور یہ اچانک سے گھوشنا ہوئی دوہزار سات میں شاید ہاں دوہزار سات میں ملا تھا ہم لوگ کو کافی برس ہو گیا یا اس کے بعد سرکار ساید آنکھ بند کر کے ابھی سو رہی ہے کائر کوئی بات نہیں تو اچانک سے جسراج جی کا پھون آیا ہم لوگ ڈوبر لین میں گا رہے تھے ایک دن پہلے ڈوبر لین میں جسراج جی گایا تھے تو ان کا ایکسس شاہ ہے بولے پنڈی جی نے آپ لوگوں کو بہت آشربات دیا ہے بیسٹ ویسز بولا ہے اب تب تک پنڈی جی کا پھون ہی آگیا ہے بھائیہ کے پھون پر جائے ہو جائے ہو تو بھائیہ بھی تمسکار جائے ہو تو بولے بہت 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 بدھائی ہو تو ہم لوگ یہ سوچیں کہ کارکرم کے لیے بدھائی دے رہے ہیں اور بس آپ آشربات دیجئے اچھا چلیے خوب خوش رہیے خوب اسیسی ہوئی ہوئیے اگین بہت بہت بدھائی چلیے بات ہوگی اب رات کو ساڑھے تین بجے جب ان لوگ ہوتل آئے تو فون ان دیکھے تو فون میں کئی لوگوں کا میرسیج کانگریچولیشن فار پد مبھوسن اور کنفرم کرنے کے لیے ہم نے ٹیلی ویجن لگایا تو ٹیلی ویجن میں جی ٹی بی لگا تو جی ٹی بی میں صرف میرا نام آ رہا ہے پنڈی ساجن مصرہ کو پد مبھوسن بے دکت گنوں کے لیے دیا جا رہا ہے یا جو بھی لکھا رہا ہے تو میں بڑا چکرہ ہے اب نام پورا سکرول ہو رہا ہے اس میں تہیں بھائیہ کا نام نہیں تو میں تو بڑا لجت محسوس ہو رہا ہوں کہ یار صرف میرا نام کیسے آ گیا پھر دوسرا چینل پلٹا اس میں بھی صرف میرا نام آ رہا ہے تو پھر بھائیہ کو ہم نے فون کیا تو بھائیہ بولے ہاں یار ابھی ہم بھی دیکھے ہیں میسیج ہے دپانجن کا اور رجنیس کا تو ہم نے کہا ہاں لیکن ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس میں خالی ہمارا نام آ رہا ہے تو ہم کو بول رہا ہے چلو بہت 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 آئی تم کو تمہارے نام سے ہی ملا ہوگا ایسے ہاں سے ہوا تو ہم نے کہا دیکھیں آپ بھی چینل پہ تو انہوں نے لگایا تو ان کا انڈی ٹی وی تھا انڈی ٹی وی لگا کے دیکھے تو اس پہ صرف پانڈیت راجن مصرا تو پھون کی ہے روم تو روم بولے اس میں صرف میرا نام آ رہا ہے تو ہم نے کہا چلیے دونوں جنے کو ہی ملا ہے تو بولے اب سو جاؤ صبح رہے گیارہ بجے سے ریحل سل ہے وہ ترلوگ گلٹو اور لوی بینک کے ساتھ میں ہم لوگ کو ایک پروگام کرنا تھا تو اب سونے کا کہاں اب وہ تو رات بھر سے پھون شروع ہو گیا گھنٹی مطلب جب سونے جا رہے ہیں تب گھنٹی تو ایسے ایسے کر کے ملا ہم لوگ کو اور ہم لوگ کو کوئی انفارمیشن نہیں کوئی پہلے ایک ٹیلیگرام آتا تھا کہ آپ اگری کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں اسور جانتا ہے کوئی جانکاری نہیں کچھ نہیں اور وہ پھر یہاں ایوارڈ ملا ہم لوگ کو عبدالل جی اور کلام صاحب کے ہاتھ سے اور وہ بہت بولے کہ یہ آپ لوگ بہت ہی زیادہ اور بہت سمیہ سے اس چیز کو ڈیجرد کرتے تھے ایٹلیسٹ آپ لوگوں کو یہ ایوارڈ ملا ہے تو ایسی سب بجرگوں کا جب آشرباد ہوتا ہے تب کچھ ہو جاتا ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے